بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میرے پاس تقریبا ڈیٹ باؤ کے نزدیک جو ہے وہ تقریبا 400 گرام چیکن تھا ویڈ بون اس کو میں نے ایک لیچر پانی کے اندر ڈال کر وائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ابھی میں اس میں سالٹ یا کچھ بھی نہیں ڈالا سمپل پانی میں رکھا ہے اور یہاں پر جو ہیں وہ میں رائس نوڈلز کو وائل کرنے کے لیے میں نے پانی جو ہے دوسرے پین کے اندر ڈال کر رکھ دیا ہے اس کو وائل ہونے دیں گے اور یہاں پر جو ہے اب میں کر رہی ہوں جو گارلک ہے اس کو چاپ مجھے گارلک کو بہت زیادہ باریک اس کی پیسٹ نہیں بنانی ہے مجھے تھوڑا موٹا موٹا پیسنا ہے تو آج ابتدا کر رہی ہوں میں میرے نئے گیجٹ کیچن گیجٹ کی جو کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ میں خرید کر رہی ہوں اچھا یہاں پر جو پانی بوائلنگ پوائنٹ پر آ گیا تھا تو میں نے تقریبا تقریبا ٹو ہنڈرڈ گرام جو ہیں وہ نوڈلز اس کے اندر ڈال دی تھی یہاں پر ابھی میں چکن جو بوائل ہو گیا ہے اس کو پندرہ سے بیس منیچر پھو گئے تو میں نے اس کو نکال لیا ہے پلیٹ میں باقی کا سٹاک ویسے ہی رہنے دیا ہے اور اب آگے ہیں ہم کڑاہی کی طرف کڑاہی میں میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ آئل لیا تھا اور اس کے اندر میں نے چاپڈ کارلک جو ہے ایک چائے کا چمچ وہ ڈال دیا تھا اور اس کو جو ہے وہ فرائے کریں گے تیسری سائٹ پر جو ہے نا چکن میں نے بونلیس کر کر ہڈیوں سے الگ کر لیا تھا اور وہی ہڈیاں میں نے واپس ٹاک کے اندر ڈال دی ہیں اس جگہ پر ابھی میں نے پہلے جو میں نے گارلک فرائے کیا تھا اس کے اندر میں نے چکن جو ہم نے ہڈیوں سے الگ کیا تھا اسے بلکل ریشہ ریشہ نہیں کیا تھا اس کو میں نے تھوڑا چنگ کی رہنے دیا تھا وہ ڈال کر فرائے کیا تین سے چار منٹ ہائی فریم پہ پھر اس میں میں نے کیرٹ ڈال دی ہیں یہ بھی میں نے پتلی اور لمبی کٹ کی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو کیوبز میں کٹ کر لیجئے چاہے سلائسز میں کٹ کر لیجئے چاہے اس کو آپ کسی بھی فارم میں کر لیں بٹ گریٹ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اس کے چانکس چاہیے یہاں پر میرے پاس ہے آئس برگ جس کو میں ابھی یہاں پر لمبا لمبا سٹریپس میں کٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس آئس برگ نہیں ہے آپ لیٹس لیوز لے لیجئے وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کیبیج ڈال دیجئے اچھا اس میں صرف کیرٹ اور لیوز ڈالیں گے کسی بھی فارم میں آپ کیبیج ڈال دیں لیٹس ڈال دیں آئس برگ ڈال دیں اس کے علاوہ اس میں اپنے اور مزید ویجیٹی بل اگر ڈال نہیں ہو تو وہ آپشنل ہے اگر اس میں صرف کیرٹ اور آئس برگ یا لیٹس لیوز ہی ہوتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے وہ ہماری جو encimaestar ہیں وہ اچھے سے سوتے ہو چکی ہیں chicken بھی تھوڑا soft ہو گئے اس کا پانی dry ہو گیا تو میں نے اس میں ڈالا ہے salt salt میں کم ڈالوں گی کیونکہ مجھے بعد میں اس میں ڈالنے ہیں chicken cubes تو میں نے 1 and 1 half teaspoon ڈالا تھا salt کا half teaspoon میں نے اس کے اندر ڈالا تھا black pepper powder کا اور half یا teaspoon میں نے اس کے اندر white pepper powder کا ڈالا تھا بچ اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے سفید میرشو ہوتی ہے تو آپ بلیک پیپر کا ہی چائے کا چھوٹا دیجئے اب چھان کر میں نے سارا سٹاک جو تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اس چکن اور ویجیٹیبلز کے اندر ہڈیاں سب ہم اب ڈسکارڈ کر دیں گے کیونکہ مزید اب ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جتنے اثرات تھے جو بھی کچھ تھا وہ سب ہم نے اس میں سے اچھے طرح نے چھوڑ کر نکال لیا ہے اچھا اب آپ نے ایک دفعہ اچھے سے اس کو کرنا ہے میکس اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے مزید ایک لیٹر پانی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈلیں گی نوڈلز نوڈلز ڈالنے کے بعد جو لیکویڈ ہے وہ کم ہوگا اس لیے آپ نے لیکویڈ کو زیادہ رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس میں نوڈلز کو ڈالیں تو پھر اس کی جو تھکنس ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے اب میں اس کے ساتھ اس میں دو چکن کیوبز ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چکن کیوبز نہیں ہے تو پھر آپ جو چکن کی کونٹیٹی ہے اس کو بڑھا دیجئے اثر وائز آپ چکن پاورٹر ڈال دیجئے چکن سٹاک ڈال دیجئے ورنہ اگر کچھ بھی آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سمپل ہی رہنے لیں ہماری رائس نوڈلز بوائل ہو گئی ان کو اچھی طرح سے چھنڈے پانی سے رنز آؤٹ کریں گے تاکہ جو سٹارچ ہے وہ سارا نکل جائے کیونکہ یہ رائس نوڈلز ہیں اور ان کے اندر سٹارچ بھی کافی ہوگا آم نوڈلز سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کو واش اچھے سے کرنا ہے تاکہ سٹیکی نہ ہو اور بالکل علیدہ علیدہ ہماری نوڈلز ہو جائے اب میں نے یہاں پر نوڈلز بھی جو ہیں وہ اس سوپ کے اندر ایٹ کر دی ہیں اس کے بعد جو کام ہم نے کرنا ہے میں نے یہاں پر کچھ مشروع میرے پاس تھے تقریباً دو چمچ کے نزدی ایک ہی بس پچے تھے ووٹ بھی ڈال دیئے میں نے اس کے اندر آپ کے پاس فریش ہوں تو آپ فریش ڈال دیجئے گا اس کے بعد میں نے جو آئس برگ لیوز جو سٹریپس میں کٹ کیے تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں اب اس کو ٹانگ کی مدد اس طرح سے میں ہلکا سا میکس کر دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر مزید ہماری جو کچھ سوسز ہیں وہ بھی ایٹ کریں گے اچھا یہ جو سوپ ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ورزن بھی ہے اور بہت فل فیلنگ بھی اس کو کھانے کے بعد آپ کو مزید کچھ کھانے کی بلکل بھی جو ہے نا وہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی میں نے ڈالا ہے دو کھانے کے چمچ سرکا ایک کھانے کا چمچ ہارٹ سوس اور دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے ڈالنے ہیں سویا سوس کے چیلی سوس میں نے اس لیے زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ بچوں کو بھی کھلانا ہے تو بعد میں میں نے اور حضبان نے لہدہ سے جو ہارٹ سوس تھی وہ اس میں ڈال کر اس کو انجوائے کر لیا تھا اگر وائز بچوں کے حساب سے اتنا ہی سوس جو ہے وہ کافی ہے اچھا نمک کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے سویا سوس بھی یوز کی ہے اور چیکن کیوبز بھی اگر آپ چیکن کیوبز نہیں ڈال رہے تو پھر آپ نمک ایڈجسٹ اپنے حساب سے کریں اب یہاں پر میں نے ایک ایگ یوک لی ہے اور ایک ایگ وائٹ ان کو میں نے الہدہ الہدہ دونوں کو بیٹ کر لیا ایک ساتھ میں نہیں ڈالوں گی پہلے ڈالیں گے ایگ یوک اس کو تھوڑا سا ایسے پھیلا کر ڈالیں گے تاکہ اس کی لمبی لمبی سی سٹریپس جو ہے وہ بن جائیں جب یوک پک جائے گی تو پھر ہم نے ایگ وائٹ جو ہے اس کو بھی ہلکا سا ہم نے تھوڑا لی اس کو کرنا ہے بیٹ اور اس کے بعد اس کو بھی سیم اسی طرح سے تھوڑا تھوڑی جگہ پر پھیلا کر ہم نے سٹرنگز بنا کر اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کی بھی جب لمبی لمبی سٹریپس یا تھریٹس نظر آئیں گے تو وہ سوک کو بہت زبردست سی لک دیں گے ڈیفرنٹ کلرز آ جائیں گے اورنج بھی ہوگا وائٹ بھی ہوگا گرین بھی ہوگا اور یلو بھی ہوگا اب یہاں پر سب انگریڈینٹس اس ٹائم تک ہمارے آ چکے ہیں سوپ کے اندر اب باری آتی ہے اس میں کون سٹارچ یا کون فلاور جو بھی اویلیبل ہے اس کو ایڈ کرنے کی اچھا یہ آپشنل ہے اگر آپ کو بلکل کلیر سوپ چاہیے تو پھر آپ اس میں کون سٹارچ ایڈ نہیں کریں بٹ مجھے کیونکہ تھوڑا تھک کرنا تھا تاکہ بچے اس کو ایزا سوپ انجوائے کر سکیں تو میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ جو ہے کون فلاور اس کو تھوڑے سے پانی کے اندر گھول کر رکھ لیا تھا اس کی سلیری بنا لی تھی اور پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک دو دو چمچ کر کے میں نے اس کو پور کیا ساتھ کے ساتھ سٹر کرتی گی مکس کرتی گی تاکہ کنسسٹنسی جو ہے اس کا اچھے سے آئیڈیا ہو جائے آپ کو جتنی کنسسٹنسی اس کی رکھنی ہے آپ اتنا ہی ڈالیے گا زیادہ نہیں ڈالنا بہت زیادہ نہیں اس لیے ڈالنا کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ مزید ٹھیک ہو جائے گا تو بس نارمل سی اس کی کنسسٹنسی رکھیں گے اگر آپ کلیر رکھنا چاہیں سوپ کو تو پھر آپ سکپ کر دیجئے کون فلاور کو ادروائیس آپ اس میں کون فلاور ایڈ کر سکتے ہیں سوپ ہمارا جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے زبردست مزیدار سا تو اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ کہ سب سے پہلے آپ نے جو نوڈلز ہیں ان کو سینٹر آف ڈا بول جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے کیونکہ یہ سوپ جو ہے وہ ہم کھاتے بھی ہیں ایٹا ٹائم اور پیتے بھی ہیں فوک اور جو سوپ سپون ہوتے ہیں وہ ہم اس کے ساتھ چپ سپ کرتے ہیں تو رکھتے ہیں کیونکہ ہم فوک کے ساتھ نوڈلز کو کھاتے ہیں اور ساتھ میں ایک سپ جو ہے وہ ہم سوپ کا لیتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اس میں آپ کو کنسسٹنسی کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اتنی ہو کہ اس کو کھایا بھی جا سکے اور پیا بھی جا سکے پہلے ہم نے ساری نوڈلز اپنے بول کے اندر شپ کر لی تھی اب جو لیکوڈ ہے سوپ کا وہ ہم اس کو کسی بھی ڈیپ سپون کی مدد سے نکالیں گے اور ہمارے سرونگ بول کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈال دیں گے منز اگر آپ کو بہت تھک نہیں چاہیے تو آپ اس میں پانی زیادہ ڈال سکتے ہیں منز لیکوڈز زیادہ رکھیں اور نوڈلز کم کر لیں اگر آپ چاہیں تو نوڈلز 200 گرام کی بیجائے جو ہے وہ آپ 100 گرام بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں بچ مجھے بھی نوڈلز بہت پسند اور بچوں کو بھی بہت پسند ہے اور رائس نوڈلز تو ویسے بھی بہت مسئل کی ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑی زیادہ رکھی ہے تاکہ ہمیں بعد میں کچھ اور کھانے کی طلب محسوس نہ ہو تو بول ہمارا ریڈی ہو چکا ہے سرونگ کے لیے میں نے اس کے اوپر ڈراپس ڈال دیئے تھے سویا سوس کے اور ہاتھ سوس کے اور یہاں پر گرمہ گرم سوپ تھنڈے تھنڈے موسم میں کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے لازمی بنا کر ٹرائی کریے گا سردیاں ہیں اور جاتی سردیاں جو ہیں وہ ایک پار پلٹ پلٹ کر اپنا رنگ لازمی دکھاتی ہیں تو جب بھی سردی محسوس ہو بارش کا موسم ہو تو یہ سوپ آپ بنا کر سب فیملی کو سرف کیجئے گا انشاءاللہ سب بہت انجوائے کریں گے اس سوس میں میں نے وینیگر کو ہاتھ سوس کو سویا سوس کو مکس کر کے رکھ لیا تھا آپ چاہیں تو گرین چلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اپنا سوپ جو ہے وہ انجوائے کریں گے باہر تھنڈی تھنڈی ہامائی چل رہی تھی اور اندر جو ہیں ہم بیٹھ کر بڑے مزے سے ہمارا یہ گرمہ گرم سوپ جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے بچوں کو بھی مزا آیا سوپ کا اور ان کو بلکل بھی جو ہے نا وہ بورنگ نہیں لگا بلکہ انہوں نے انجوائے کیا کہ وہ نوڈلز بھی کھا رہے تھے اور ساتھ میں وہ سوپ بھی پی رہے تھے اس سوپ کو جو ہے آپ انڈینر رولز کے ساتھ سرف کریں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ ان کو ڈپ کر کے سوپ کے اندر کھائیں گے تو اس سے اس کا جو مزہ ہے وہ ڈبل ٹریپل ہو جائے گا لازمی بنا کر ٹرائی کریے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا تھامز اپ دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد اللہ حافظ